اویلت آف کومن سینس سٹاک مارکٹ میں اتار چڑھاؤ آتی رہتے ہیں اسے سمجھ پانا بہت مشکل ہے اور اس کے رخ کے بارے میں کچھ بھی اندازہ لگا کر کام کرنا بےوقوفی ہے تو آخر ایک نیا انویسٹر کس طرح سے اپنے آپ کو اس جنگل کے پاندے جا سکتا ہے اس کتاب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک نئے انویسٹر کو مارکٹ میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے وہ کون سے کام ہے جو آپ کو کبھی نہیں کرنے چاہیے ایک انویسٹمنٹ پلان کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہے اپنے پورٹ فولیو کو بار بار بدلنا کیوں غلط ہے پہلا سب وقت الگ الگ طرح کے انویسٹر کے لیے حالات الگ الگ ہوتے ہیں مارکٹ میں دو طرح کے انویسٹر ہوتے ہیں اور دونوں کے لیے حالات بہت الگ ہوتے ہیں آئیے ہم ان کے بارے میں جانیں تاکہ ہم اس مددے کو اچھے سے سمجھ سکیں پہلی طرح کے انویسٹر وے ہوتے ہیں جو اکیلی ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی ٹیم کا سٹاف یا ان کے کرمچاری نہیں ہوتے اس طرح کے انویسٹر مارکٹ میں کم سور پڑ جاتے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں سے سمجھاتا نہیں کر باتے دوسری طرح کے انویسٹر وہ ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کام کیا کرتے ہیں ان کے پاس ان کے کرمچاری ہوتے ہیں جو روز ان کا پورٹ فولیو مینج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے انویسٹر کام کرتے ہیں اس طرح کے انویسٹر مارکٹ کے بادشاہ ہوتے ہیں جو کسی بھی کمپنی سے مول بھاو کر سکتے ہیں ایک گروپ میں کام کرنے کی وجہ سے ان کے پاس بہت سی سویدھائیں آ جاتی ہیں اس طرح سے یہ ایک انویسٹر نہ ہو کر ایک پورا اوگنائزیشن بن جاتے ہیں اس طرح کے انویسٹر بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے جس کے پاس زیادہ فنڈ ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے اور جس کے پاس کم فنڈ ہوتا ہے وہ سب سے نیچے اب اگر آپ پہلے قسم کے انویسٹر ہیں تو آپ کے لیے وہ طریقے کام نہیں کریں گے جو دوسری طرح کے انویسٹرز کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ہاں آپ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی دوسرا سبق ایک اچھا انویسٹر بننے کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مارکٹ میں آپ کو کیا نہیں کرنا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس بات میں صرف آدھی سچائی ہے کامیاب ہونے کے لیے بہت کچھ سیکھنے سے پہلے آپ کو بہت کچھ بھولنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جب تک آپ بھولیں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو آئیے دیکھیں کہ انویسٹر بننے سے پہلے آپ کو کیا کیا چھوڑنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھرم اپنے دماغ سے نکالنا ہوگا کہ سٹاک مارکٹ میں کم سمیں میں کوئی امیر بن سکتا ہے ایک دو بار آپ کو زیادہ فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس کا اگر آپ کے پاس اچھا انبھاو نہیں ہے تو اگلی بار آپ ڈوب بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ اس کی بات سن کر آپ بہت جلدی امیر بن جائیں گے تو اس کی بات کبھی مت سنیے کیونکہ کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سمیں اور محنت لگتی ہے اس کے بعد آپ کو خود پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا چھوڑنا ہوگا بہت سے لوگ مارکٹ کو لے کر پاوشوانی کرتے رہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک دم صحیح ہیں سج بات یہ ہے کہ مارکٹ کا کچھ بھروسہ نہیں ہے وہ کمپنی جس میں آج آپ کو بہت قائدہ دکھ رہا ہے کل بینک روپٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ بھیل کے پیچھے کیسے نہ جائیں یہ ہمارا سوہبھا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ فہی کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جو سبھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں اس طرح کی پولیسی سے آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے آپ بینہ اپنا دماغ لگائے بینہ کسی ایکسپرٹ سے سلا لیے وہ کام مت کیجئے جو سبھی لوگ کر رہے ہیں ایکزامپل کے لیے آپ امریکہ کی فیمس ہاؤسنگ بابل کی کھٹنا کو ہی لے لیجئے یہاں پر سبھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ریال اسٹیٹ میں پیسہ لگا رہے تھے اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورا مارکٹ ڈھوپ گیا اور سبھی نے اپنا پیسہ کھو دیا تیسرا سبق کامیاب انویسٹر بننے کے لیے آپ کو کچھ باتیں سیکھنی ہوں گی کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت تیز دماغ ہو یا بہت سارے لوگوں کا سہارا ہو ہاں اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہے تو راستے آپ کے لیے کچھ آسان ہو جائیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کس سے آپ کامیابی تک پہنچ جائیں تو آئیے دیکھیں کہ وہ کونسی خوبیاں ہے جو کامیاب انویسٹر کے پاس ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنی بھابناؤں پر قابو پانا ہوگا جب آپ کچھ زیادہ جوش میں ہوتے ہیں تو آپ بینہ سوچے سمجھے کچھ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کا آپ کو پچتاوا ہوتا ہے اگر آپ یہی کام مارکٹ میں کرتے رہیں گے تو جلدی ہی آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بھابناؤں پر ایک نظر رکھئے آپ یہ دیکھئے کہ کہیں آپ کی بھابناؤں آپ کے سوچنے کی شمطہ کو کم تو نہیں کر رہی ہیں اب آپ نے اپنی بھابناؤں کو قابو کرنا سیکھ لیا تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں مارکٹ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مارکٹ ڈوبنے لگتا ہے اور ہم اپنا آپا کھو کر سب کچھ بیچنے لگتے ہیں ہم بینا حالات کو سمجھے فیصلہ لینے لگتے ہیں ایسے میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ کو شاند رکھ کر پہلے حالات کو سمجھئے اور ایک پلان بنا کر آگے بڑھئے اند میں آپ کو یہ بات ماننی ہوگی کہ آپ سب کچھ نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی جان سکتے ہیں اسی لیے اگر مارکٹ کا کوئی پہلو آپ کو نا سمجھ میں آئے تو اس میں مجھ جائیے سب سے پہلے اسے اچھے سے سمجھ لیجئے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر جگہ مارکٹ ایک ہی دریقے سے کام کرتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ اس سے دور رہیے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اگر آپ واقعی میں وہاں پر اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے اچھے سے جان لیجئے تاکہ بعد میں آپ کو اس کا پچھتا وانا ہو چوتھا سبب آپ جتنا بڑا رسک لیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہم سب ہی کو سرکشت رہنا پسند ہے رپٹیلین برین ہمیشہ اپنی زندگی کو بچانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ہمارے آسپاس کے خطروں کو بھاپنا اندھیری میں جب ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو ہم اپنے آسپاس کے خطروں کو اچھے سے نہیں بھاپ باتے اسی لیے ہمیں اندھیری میں زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنی بھاپناوں پر قابو بھنا ہوگا رسک لینے میں خطرہ تو ہے لیکن اس میں فائدہ بھی بہت ہوتا ہے جب ہم سوچ سمجھ کر رسک لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو آئیے ہم دیکھیں کہ سٹاک, بانڈ اور کیش میں سب سے زیادہ رسک اور سب سے زیادہ فائدہ کس میں ہے سٹاک میں سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں سب سے زیادہ رسک بھی ہوتا ہے سٹاک سے 6.5% کا فائدہ مل سکتا ہے سٹاک میں آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں یہ بہت سے باتوں پر نربھر کرتا ہے یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ جو لوگ اس بزنس کو چلا رہے ہیں وہ اسے کتنے اچھے سے چلا رہے ہیں اور ساتھی مارکٹ کے حالات کیسے ہیں اس کے بعد بانڈ کی باری آتی ہے جس سے آپ کو لگ بگ 2.1% کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں رسک بہت کم ہوتا ہے کیونکہ انویسٹر کو ان کا پیسہ کم سمیے میں واپس مل جاتا ہے کیش سب سے زیادہ سیف ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ کو صرف 0.5% کا ہی فائدہ ہوگا اس میں آپ کا نفسان بلکل نہیں ہوگا لیکن آپ اس سے اچھے پیسے بلکل نہیں کم آسکتے ہیں پانچوہ سبب اپنی سوابھاؤ کو دیکھتے ہوئے ایک انویسٹمنٹ پلان بنائیے مارکٹ میں آنے سے پہلے آپ کو اپنی سوابھاؤ کو اچھے سے جاننا ہوگا جب تک آپ خود کو اچھے سے نہیں جانیں گے تب تک آپ اس حساب سے پلان نہیں بنا پائیں گے جس حساب سے آپ کام کرتے ہیں آپ بیکی جی کے انویسٹمنٹ کرتے وقت آپ کن ویلیوز کے حساب سے کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھئے کیا رسک لینا آپ کو واقعی پسند ہے یا پھر آپ اپنی سمپتی کو دمبے سمیں تک اپنی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ایک بار آپ نے اپنا سوابھاؤ جان لیا تو اب وقت آ گیا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے آپ اپنا انویسٹمنٹ پلان بنائیں ایک انویسٹمنٹ پلان بنانے کے بہت سے فائدے ہیں اس سے آپ وہ کام کرنے سے ہوتکو روکتے ہیں جو آپ کو وہاں نہیں لے کر جا رہی ہوتی ہے جہاں آپ کو جانا ہے اور ساتھی آپ اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے انویسٹمنٹ پلان بنا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں اس سے آپ خود کو ان لوگوں سے بچا سکتے ہیں جو خود کو بہت بڑا ایکسپرٹ مانتے ہیں اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اسی لیے سب سے پہلے اپنے سوابھاؤ کو پہچانیے اپنے حساب سے پلان بنائیے اور اسی پلان کے حساب سے اپنی منزل کی اور بڑھتے جائیے چھٹا سبق اپنا ایک پورٹفولیو بنائیے اور اسے مت بدلئے بھوش میں کیا ہونے والا ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے ہم اس سمیے کے حالات کو دیکھ کر صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا ہو سکتا ہے لیکن اس اندازے کے بھرو سے اپنا پیسہ کسی ایک سٹاک میں لگا دینا بے وقوف ہی ہوگی اسی لیے اپنا پیسہ کبھی ایک سٹاک پر مت لگائیے اپنے پیسوں کو الگ الگ جگہ پر لگا کر ہم رسک کو کم کر سکتے ہیں اگر ایک جگہ سے ہمیں نقصان بھی ہو جاتا ہے تو دوسری جگہ سے ہم فائدہ کما سکتے ہیں اگر ہم دوسری جگہ سے فائدہ نہ بھی کما پائے تو کم سے کم ہمارا سارا پیسہ ایک ساتھ نہیں ڈوبے گا اسے ہی پورٹفولیو ڈائیورسیفیکیشن کہا جاتا ہے آپ کی پورٹفولیو کو ڈائیورس کرنے کے علاوہ بھی آپ کو بہت سے کام کرنے ہوں گے ایک بھا جب آپ نے اپنا پورٹفولیو بنا لیا تو آپ اسے جلدی مت بدلئے اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی وجہ نہ ہو تو کسی بھی قیمت پر اپنے پورٹفولیو کو مت بدلئے مارکٹ میں وہ پورٹفولیو سب سے زیادہ فائدہ کماتے ہیں جو بنا کر بھولا دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا پورٹفولیو بنا کر اسے بھول جائیے اور اس میں کوئی بدلاؤں مت کیجئے اگر آپ اپنا پورٹفولیو بدلتے ہیں تو آپ کے کچھ زیادہ پیسے ہرچ ہو سکتے ہیں اس میں ٹریڈنگ، ٹیکس اور دوسرے ہرچ جڑ جاتے ہیں جس سے آپ کا بھار بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے پورٹفولیو میں کچھ نیا لانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی فروسہ نہیں ہے کہ بھوشے میں آپ کو اسے زیادہ فائدہ ہو ہی جائے گا اسی لئے اپنے پورٹفولیو کو کبھی مت بدلئے کھل ملا کر ایک نئے انویسٹر اور ایک نامی انویسٹر کے لیے حالات بہت الگ الگ ہوتے ہیں ان دونوں کے لیے ایک ہی طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں ایک انویسٹر کو مارکٹ کو لے کر اندازہ نہیں لگانا چاہیے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے سب پتا ہے اور اسے ایک ہی جگہ پر اپنے سارے پیسے نہیں لگانے چاہیے اپنے صبحاؤں کو دیکھ کر اپنے لیے ایک انویسٹمنٹ پلان بڑھانے اور اپنے پورٹفولیو کو ڈائیوز کر اسے جلدی نہ بدلنے سے ایک نئے انویسٹر کو فائدہ مل سکتا ہے کیا کریں اپنے پلان کو لکھ کر رکھیں دماغ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اکثر بھول جایا کرتا ہے اسی لیے آپ اپنے انویسٹمنٹ پلان کو لکھ کر رکھیں ایسا کرنے سے آپ بھی تائے کر پائیں گے کہ آپ کو اپنے پورٹفولیو کو کیسے مینج کرنا ہے جو کہ آپ کی کافی حد تک مدد کر سکتا ہے اسی لیے اپنے لیپ ٹاپ میں یا اپنی ڈائیری میں اس پلان کو لکھ لیجئے